ہوناسا کنجیمرز اس کمپنی کی شروعات ہوئی تھی دوہزار سولہ میں اور ویتورش دوہزار تیس میں آپریشن سے آئے کے معاملے میں دیش کی سب سے بڑی ڈیجیٹل فرسٹ بیوٹی اینڈ پرسنل کیر یعنی کی بی پی سی کمپنی ہے یہ دوہزار سولہ میں اس کمپنی نے اپنا فلیکشپ برینڈ لانچ کیا تھا مامارت اور دیش کا سب سے تیجی سے بڑھتا ہوا برینڈ ہے یہ اس وقت لانچ کے 6 سال کے بہتر ہی مامارت نے ایک ہزار کروڑ کی سالانہ ریونیو کمانے والا پہلا برینڈ بنا ہے پانچ نئے اور برینڈز انہوں نے اپنے پورٹفولیو میں جھوڑ دیا ہے اور اس کے علاوہ دوہزار بائیس میں اونلائن بی پی سی مارکٹ میں کمپنی کا مارکٹ شیئر لگ بک ساڑھے پانچ پرسنٹار ایک اور انٹریسنگ بار باتاؤں اس کمپنی کے بارے میں جون دوزار بیس سے جون دوزار تی بیس یعنی کی تین سال میں مامارت گوگل ٹرینڈز میں دیش کا سب سے زیادہ سرچ کیا گیا بی پی سی برینڈ بی پی سی ایک بار پھر سے بتا دوں بیوٹی اینڈ پرسنل کیر آئیے پہلے آئی پیو کی جان کر دوں اس کے بعد ہم ٹاپ مینجمنٹ سے کرنے کے ملاقات ایشو کل کھلے گا دو نومبر کو ہوگا بند اور لیسٹنگ دیٹ سمبھاونا ہے دس نومبر کی تین سو آٹھ سے تین سو چوبیس روپے یہ پرائیس بینڈ ہے ایشو کا اور تیرہ سو اٹھائیس کروڑ کا آفر فور سیل ہے تین سو پینسٹ کروڑ کا فریش ایشو یہ ہے آپ کے لئے ٹوٹل سائز اس کا مطلب ہوگی قریبن قریبن سترہ سو کروڑ سمجھ کر چلیے آپ آئیے ملاقات کرتے ہیں کمپنی کے فاؤنڈر کمپنی کے چیئرمن ہول ٹائم ڈائریکٹر اور سی او ورون الگ صاحب ہمارے ساتھ کارکر میں شامل ہو رہے ہیں ڈلی ایونیورسٹی سے ورون جی نے انجنیرنگ الیکٹریکلز میں بیسلس کے ڈگری حاصل کیے ایکزیل ایر آئی جمشتور سے آپ نے پوسٹ گریجوشن ڈپلوما کیا ہے بزنس منیجمنٹ میں آپ کمپنی کے پرموٹر تو ہیں ڈائریکٹر کے طور پر کمپنی کی شروعات کمپنی کے ساتھ ہیں ڈی ای جو کوکا کولا جیسی انتر راشتی ایفنسی جی کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کا لمبا گہران ہو وہ ورون جی کا ہے ورون جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواز سر ہمیں سمیہ دینے کے لیے سب سے پہلے مجھے جاننا ہے کہ کمپنی آپ کی کیا پروڑکٹ بناتی ہے کیا کام کرتی ہے مجھے تھوڑا اور بھی کچھ جاننا ہے ممارت کے نام سے ہم سب جانتے بچانتے یہ ہونہ سا ہونہ سا کمپیوٹر اس کے نام کے پیچھے کیا کہانی کچھ ہے اس کا مطلب کیا ہے بلکل چھوٹی سی کہانی ہے تو ہونہ سا تین شبدوں سے بنا ہوا ہے اونسٹ نیچرل سیف ہونہ سا جو کہ ہماری کمپنی کے ویلیو سے ہم نے شروع کیا تھا کہ ہم اونسٹ نیچرل اور سیف پروڈکٹس دینا چاہتا تھے کنجریورس کو تو آج بھی وہی ویلیو سے کمپنی چلا رہے ہیں اچھا یہ بتائیں سر کس طرح کے پروڈکٹس بناتے ہیں کس کو بیچتے ہیں آپ کے ٹارگٹ کسٹمرز کون سے ہیں اور کس طرح سے آپ بزنس کرتے ہیں جی سر ہم نے بزنس شروع کیا تھا وہ تو افکورس میں اور گزل دونوں پیرنس ہیں اور ہمارے اپنے بیٹے کے لیے ہمیں اچھے نیچرل پروڈکٹس نہیں ملے تھے پروڈکٹس میں کی جیسے شیمپو بی بی واش موسکی تو ریپلنٹ فور کبز ہنگ رولان ایسی سب چیزیں بناتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے پھر کمپنی جیسے گرو کی کنزیومرز نہیں ہمیں جو ہے بولنا شروع کیا کہ یہ جیسے نیچرل پروڈکٹس آپ بچوں کے لیے دے رہے ہیں ہمارے لیے بھی آپ بنائیں تو پھر ہم نے ایکسپینڈ کیا سکن کیا جیسے کی فیس واش سنسکرین واشترائیزر ہیر کےر جیسے کی اینین شایمپو اینین آئل ایسے پروڈکٹس اور بہت سارے اور پروڈکٹس اور آپ مہارے اگر تی جی کے بارے میں جانا جائے تو ایتھنگ ویسے تو پورے دیش میں برانس جو ہیں بہت ہی ویل ایکسپٹڈ ہیں ایون ٹیر 2 اور بیورن سے 45% ریونیو ہمارا آتا ہے اٹھارہ ہزار پنپورز میں سرویس کرتے ہیں ہم لوگ اب تو برینڈ آف لائن میں بھی جو ہے وہ قریبا دیل لاکھ دکانوں میں پایا جاتا ہے ویسے سچ شارٹ سپم ٹائم بڈا ایتھنگ جو بیس چیز ہمارے کنزیومرز کو ہمارے بار میں لگتی ہے کہ ہم ہم انڈیان کے لیے پرادکٹ پناتے ہیں انڈیان ویدر کے لیے انڈیان پرادکٹ جو آج کی ینگ جنریشن کو آرام سے مل سکیں اگر وہ اپنے گھر سے دور بھی رہتے ہو تو اور یہ کافی پسند آتا ہمارے کنزیومرز ماما ارث بھی نام وہی سے آیا جیسے ہندی میں کہتے ہیں درتیمہ ٹائپ بلکل بلکل آپ نے ٹھیک پکڑا ہے ہمیں لگتا سب اچھی چیزیں نچرک چیزیں دنیا و درتیمہ سے آتی ہیں تو ماما ارث اسی کا اگنام ہے مارو جیسے آپ جو پرادکٹ سب بنا رہے ہیں کولگیٹ ایچو ایمام مل پروکٹر گیمال انٹرنیشنل کمپنیز بہت ساری بھارتی کمپنی بھی کافی تو پھر الگ کیا بھارتی جی میں بتاؤں مہم جیسے موات کے پروڈکٹ سارے مئٹ سیف سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں کہ یہ اگر کمپنی کمکل ہیں دوسرا جیسے میں بہت انوویٹیو کمپنی ہے کپی ٹائم سین انڈیا کو سیل کر رہے بہت ساری کمپنیز اور برینٹس انڈیا کے لئے کرافٹ کرنا انڈیانز کے لئے کرافٹ کرنا کہ یہاں پہ لوگوں کو کیا چاہیے کیا چیز ڈھون رہے ہیں یہاں کی پرابلمز کیا ہیں اور اس کے بیس کے اوپر پروڈکٹ بنانا I think ہم نے وہ کافی اگریسیب لکھیا ہے and that consumers have really loved about us کہ ہم کیسے سمجھ پاتے ہیں کہ ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور ان کے حساب سے ان کو پروڈکٹس بنا کے دے پاتے ہیں اور I think ایک اپڑ موبائل انڈیا کے لئے جو آج گروہ کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ بیٹر قوالٹی بیٹر چیزیں جو ہے اور بیٹر سٹینڈرڈز جو گلوبلی ملتے ہیں وہ انڈیا پروڈکٹس میں بھی بلے گے I think وہ امپورٹنٹلی ہم نے جو ہے کپچر کھیا ہے بلکل آپ کے IPO میں جیادہ تر کچھ اگزیسٹنگ شیئر آلڈرز اپنے شیئر بیچ رہے ہیں تھوڑا وہ چاہید پروڈرز بھی تیرہ سو اٹھائیس کروڑ کا آفر فور سے لے کوئی خاص وجہ سر جو پروڈرز اور باقی انویسٹرز بیچنا چاہتے ہیں آلڈر جی ایکچلی کمپنی جو ہے وہ پروفیٹوبل ہے کمپنی کی نگٹیو ورکنگ کپٹل ہے تو کمپنی میں انفیوزن جو ہے وہ زیادہ چاہیے نہیں ہمیں to grow the business بہت دیلیمٹدی لیمٹید انفیوزن شاییے بات کیونکی ایک سرٹن نورمز ہوتے ہیں جہاں پہ جب بھی آپ پبلک جا رہے ہیں ایک سرٹن پسنٹیج of the company آپ کو جو ہے وہ اس فلوٹ لے کے جانا پڑتا ہے تو تھوڑا بہت پرائمری ان باقی جو ہے آپ کو OfS کے تھوڑھ بھلوٹ بنانا پڑتا ہے تو it is a combination of that ہمارے سب سے بڑے انبیسٹر جو ہے سکویا وہ ایک بھی شیئر سیل نہیں کر رہے ہیں 97% of our ownership as promoters is going to be in the company similarly ہمارے جو انبیسٹر سیل بھی کر رہے ہیں وہ جتنا سیل کر رہے ہیں اس سے زیادہ کمپنی میں بول کرتے ہیں تو ای ٹھنگ ایک پروسس ہے ایک سرٹن فلوٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہ فلوٹ پروائیڈ کرنا ضروری ہے تو اس کا مضب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ای بیوز ایک چیز جو جنرلی عام طور پر نئی e-commerce کمپنیوں میں لوگوں کی چنتہ رہتی ہے آپ کی کمپنی ویسے آپریٹنگ لیول پر ایڈزیسٹیڈی بیٹا لیول پر ایڈزیسٹیڈ پروفیٹ لیول پر پروفیٹیبل ہے لیکن پچھلے تین میں سے دو فائننشل ایر میں نقصان دکھ رہا ہے جرہاں نیوشکوں کو سمجھائیں اس کی کیا وجہ ہے جی ایکچلی ادھر آپ دیکھیں تو پچھلے تین سال ہم نے جو ہے ٹیکس دیا ہے تو ایک سال میں ایک ایک ایکسپشنل ایٹم ہے بکوز اف سرٹن اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ اور لاسٹ ایر میں جو ہے ایک ایک ایکسپشنل ایٹم ہے جو کی ایمپیرمنٹ لاؤس ہے جو کی ایک ون ٹائم ہم نے ایک ایک اکوزیشن کو ایمپیر کر دیا پورا یونکہ وہ ایک لاؤس میں کی ایک اکوزیشن تھا اور آگے ہم اس کو نہیں پڑھا پا رہے تھے تو ہم نے اس کو فلی ایمپیر کر دیا اور بند کر دیا تو وہ اس کا ایک ون ٹائم ایکسپشنل کسٹ ہے اگر آپ یہ ون ٹائم اکاؤنٹنگ ایٹمز کو اور ایکسپشنل ایٹمز کو ہٹا دیں گے تو پچھلے تینوں سال جو ہے ابیڈا پوزیٹیو ایڈسٹری ڈیبڈا پوزیٹیو ہے کمپنی جیسے کہ میں نے کہا ہم نے ٹائم پی کیا ہے قوٹر ون دوہزار چوبیس اگر آپ دیکھیں تو نیٹ ابیڈا پہ ہم لوگ جو ہے چھ پرسنٹ پہ ہیں اور پیٹ اراؤنڈ بچیس کروڑ ہے کمپنی کا قوٹر ون پوٹی فٹ ایک چیز اور سمجھا ہے کہ کمپنی کا فوکس کیا ہے جیسے آپ نے شروعات دیجٹل پلیٹ فرم کے طور پر کی اور آپ نے پورا مامارت برینڈ بنایا لیکن اب گریجولی آپ کئی سارے بزنسز ایکوائر کر رہے ہیں پانچ اور آپ نے برینڈ ایکوائر کی اس میں کچھ فیزیکل بزنس والے بھی ہیں تو کمپنی کس ڈائریکشن میں بڑھنا چاہتی ہے کیا کومبینیشن رہے گا یہ بتائیے جی سر پہلے تو میں کلانفائی کروں کہ ہم نے صرف دو برینڈ ایکوائر کی ہے تین اور برینڈ ہم نے خود بنا کے لانچ کی ہیں وی ٹیک پرائیڈ ان دا فاکت کی ہمیں یہ برینڈ کرافٹ کر کے لانچ کرنا ویلڈ کرنا از ایک کمپنی ہماری سٹرنھ ہے ان فاکت جو دوسرا برینڈ بھی ہم نے لانچ کیا تھا درما کمپنی وہ آلریڈی تین سو کروڑ سے اوپر کا رنریٹ کر رہا ہے ایکوالوجکا جو ہم نے برینڈ لانچ کیا تھا دو سال پہلے وہ آلریڈی جو ہے دیٹ سو کروڑ سے اوپر کا رنریٹ کر رہا ہے اور جو ہم نے ایکوائر بھی کی ہیں برینڈ جو بہت سٹرنگلی گروہ کروا پا ہے ان فاکت ڈاکٹر شید جو برینڈ ہے وہ بیس گنا گروہ کر چکا ہے ایک سال میں ایس بھی گو فورڈ کمپنی کا ادش ہے یہ ہے کہ بیوٹی اور پرسنل کے ایک بہت ہی انٹرسٹن اور ایکسائٹنگ سیکٹر ہے یہ ایک سیکٹر میں سب سے تیز ہماری آشا ہے کے ساتھ جو ہے اس کا بہت سٹرنگ ریلیشن ہوتا ہے اور ہمیں یہ بہت سٹرنگ امید ہے کہ اگلے دو دشک میں جو ہے وہ ایک ٹرنڈ بہت تیزی سے انڈیا میں بڑھے گا اس ویدے سے بی پی سی گروہ کرے گا اور ہم وہ کمپنی بننا چاہتے ہیں جو انڈیا میں سب سے بڑی بی پی سی افم سی جی کمپنی بنے تو ای ٹھنک فوکس یہ رہے گا کہ کنزیومر کو جس ٹائپ کی بھی برینڈ آفرنگ چاہیے جس ٹائپ کی پروڈکٹ آفرنگ چاہیے اور جہاں وہ خریدنا چاہتے ہیں نہ کہ صرف آف لائن بہت اگر وہ آف لائن میں ہمیں خریدنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں پہ بھی آویلیبل ہو سالوں میں خریدنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی آویلیبل ہو بہت جو انڈیا کنزیومرز ہیں ان کی جتنے بھی بیوٹی اور پرسنل کے ریلیٹیڈ نیڈز ہیں وہ پروڈکٹ برینڈ اور چینلز کے تھروں ہم کوری فلفیل کر پائیں بھرنج آپ نے بڑی انٹرسنگ بات کی کہ انڈیا کی سب سے بڑی بی پی سی کمپنی آپ بننا چاہتے ہیں میں آپ سے جسٹ فور بائی نولیج سمجھنا چاہتے ہیں اس وقت سب سے بڑی بی پی سی کمپنی انڈیا کی کونسی اور کتنی بڑی ہے اگر آپ ایک انڈا جا دے سکر تو پھر مجھے یہ پتہ چل جائے گا آپ کا ٹارگٹ کہاں پہنچنے کا ہے انڈا جی ویسے تو دیکھیں انڈیا میں کوئی پیور پلے بی بی سی کمپنی ہے نہیں جتنی انڈیا بی سی جی کمپنیز ہیں وہ ملٹی کیاٹیگریز میں آپریٹ کرتی ہیں گلوبلی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری پیور پلے بی بی سی کمپنیز ہیں جیسے کی لوریال ہے شسیدو ہے بیر سیڈ آف ہے امورے پیسیفک ہے یہ ساری ڈیفرنٹ دیش کی جو ہیں ایف ایم سی جی کمپنن کے طور سے آ رہے ہیں ٹھیک بات ہے تین سے پانچ سال یا جو بھی آپ کا ویجن ہوں کہاں آپ کمپنی کو لے جانا چاہتے ہیں کیا کیسی کمپنی بنانا چاہتے ہیں یا آپ کے جو پروسپیکٹیو انویسٹرز ہوں سمجھنا چاہیں گے جی آئی تین سے پانچ سال دس سال جیسے بھی آپ اس کو میجر کریں ہمارا ادش وہی رہے گا کہ کیسے برک بائی برک ایئر بائی ہے اپنی کنزیومرز کو جو ہے اور بہتر پروڈکٹ دیکھیں ان کو اپنے برینڈز پہ ہم لوگ موب کر پائیں اس کی اس کی وجہ سے جو ہے کمپنی انڈسٹری سے بہت بہتر گروھ کر پائیں جیسے کی پاسٹ میں بھی کیا ہے لاس تین سال ہمارا اگر آپ کیاگر دیکھیں تو آلماسٹ اسی پرسنٹ کا کیاگر ہے تین سال کی گروھت کا آگے بھی جو ہے ہم انڈسٹری سے تیز گروھ کرنا چاہیں اور اس کے لئے جو ہے انشور کرنا چاہیں گے کہ کنزیومرز کو رائٹ کائن اف پروڈکٹ رائٹ کائن اف برینڈز ملے اور یہ گروھت جو ہے وہ کومبینیشن آف برینڈ ایکسپانشن برینڈ اویرنیس چینل ایکسپانشن کے ساتھ آئے گی بڑت جیسے گروھت آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کمپنی اور ایفیشنٹ ہوتی جارے گی اور وہ بھی ہم لوگ پولو تھو کریں گے برینڈ جی جو پرانی گروھت ہے آپ کی پچھلے کچھ سالوں کی وہ بہت امپریسیو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں آپ ہزار کروڈ کے ترن آر تک بھی پہنچے ہیں آگے بھی آپ جیسے بتا رہے ہیں لیکن ہر کمپنی کو ویلیو کرنے کا ایک طریقہ ہے اور جو بھی پروسپیکٹیو انویسٹر وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی سستی ہے کتنی مہنگی ہے ہماری کمپنی تو ہے ہی اسی سٹیج میں پر اور بھی کمپنیز ہوتی ہیں جو اس سٹیج میں ہوتی ہیں جہاں پہ سٹیبل لیڈا مارجن جو ہے آج کمپنی کا نہیں پہنچا ہے کیونکہ کمپنی جو ہے وہ انویسٹمنٹ موڈ اور ہائپر گروہ موڈ میں اور جب اس موڈ میں ہوتی ہیں کمپنیز تو ہمارے حساب سے بہتر ملٹیپلز دیکھنے والے تین ہو سکتے ہیں ون ہے ایسی سے ویڈیو ریشو سیکنڈ اسی ویڈیو گروس مارجن ریشو اور تیسرا ہو سکتا ہے پی ایڈجسٹڈ فر گروہ جس سے کی آپ رائیٹ کمپیر کر سکتے ہیں رائیٹ میکیور فاست گروہ کمپنیز تو ایسی ان تین ریشوز پر اگر آپ ہماری کمپنی کو دیکھیں گے تو آپ کو ایٹریکٹیب لگی گیگی گرون جی کہ پلانس کے بارے ہمارے دشکوں کو سمجھایا کل سے آپ کا IPO کھلنے جا رہا ہے یہ نئی ایننگ آپ کی بہت جبردست ہو دماؤکی دار ہو آپ کے IPO کے لئے بہت بہت شب کام لیں all the best thank you so much